بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز یہاں پر ہم کریں گے چپٹر نمبر سکس سٹارٹ کر رہے ہیں سٹوڈنٹ آج سے ہم تو اس کی سکس پر وانیس کا کوششن کریں ایک ہی یا سکس ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ تو یہاں اس نے پہلے میں کہہ دیا کہ پرموٹیشن اور کمبینیشن کیا ہوتا ہے دیکھیں سٹوڈنٹ جو ہم نے ڈیفنیشن کی ہے پرموٹیشن کی وہی ہم کمبینیشن کی کر دیں تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوتا ہمارے پاس پرموٹیشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے کہ جو ہمارے پاس ارینجمنٹ ہے ٹھیک ہے کچھ ہی بھی پاپولیشن کی ارینجمنٹ ہے کسی بھی سامپل سپیس کی ارینجمنٹ ہے اس سارے ڈیٹا کی ارینجمنٹ ہے یا اس کے ایک پارٹ کی ارینجمنٹ ہے ان ڈیفینٹ آرڈر ٹھیک ہے جس کو ڈیفائن کیا جا سکے ڈیفینٹ آرڈر ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس ہوتی ہے کمبینیشن وہ ہوتی ہے ہمارے پاس ان ڈیفینٹ آرڈر میں باقی سارے ڈیفینیشن بلکل اسی طرح جس طرح ہم نے پرموٹیشن کی بیان کی ہے ان ڈیفینٹ آرڈر ٹھیک ہے اور نیکس ہمارے پاس اس کے اگر ایک میں اگزیمپل لے لوں تو پہلے فامولا لکھ دیتا ہوں اگر یہاں پر ان ہمارے پاس نمبر آف ایبجیکٹ شو کرے اور آر نمبر آف ٹائمز کہ کتنی بار انہیں سیلیکٹ کیا گیا ہے وہ شو کرے تو ہمارے پاس این پی بیس آر ہمارے پاس ایکل ہوگا این فیکٹوریل ٹھیک ہے اسے فیکٹوریل آپ نے بولنا ہے یہ جو سیمبل اس کو فیکٹوریل بولنا ہے ڈیوائیڈ بائی این مائنس آر فیکٹوریل پہلے اس سارے کو مائنس کر لینا این میں اسے آر کو اور پھر اس کا فیکٹوریل لے لینا اب جو ہمارے پاس کمبینیشن ہوتا ہے اور ہمارے پاس ہوتا ہے این اس کو سی سے ریپریزرینٹ کرتے ہیں اس کا پہلا جو ہمارے پاس لیٹر ہوتا ہے وہ پی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پی یوزی کرتے ہیں بہلا ہمارے پاس لیٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں سی یوزی کرتے ہیں نسی بیس آر اسے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے ایکل ٹو و این فیکٹوریل بلکل اسی طرح فامول دے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے این مائنس آر فکٹوریل ٹھیک ہے بالکل اتنا فارمولا اسی طرح کا ہے تو فرق صرف اتنا یہاں آر فکٹوریل سے ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے آر فکٹوریل کو لوگ پھر دوبارہ لکھ دیا جاتا ہے تو یہاں پر اگر آ جائیں ایک میں سیٹ دے دوں آپ کو کہ یہ بہلا ہمارے پاس سیٹ ایک دو تین چار پانچ چھے گا ٹھیک ہے ادھر بھی یہی سیٹ ہے اب اس کی بھی اپنے پرموٹیشن نکالنی ہے اور اس کی اپنے کمبینیشن اس کے بنانے اسی سیٹ کے تو لیٹ اس اگزمپل لیلیں سٹوڈنٹ یہاں اگر میں کہوں اس کے دو دو عدد کی سیٹ بنانے تو آپ پہلا بنائیں گے ایک دو ٹھیک ہے پھر بنائیں گے دو تین یا کہنے ایک تین بھی بنا سکتے ہیں لیکن بناتے جائیں گے جتنے ہی بنائیں گے ٹھیک ہے اب آپ نے جب سارے سیٹ بنانے ہیں ان میں کوئی ایسا سیٹ نہیں ہوگا جو دو ایک بنے گا یعنی کہ ایک دو ایک مرتبہ بن گیا اب دو ایک دوبارہ نہیں بنے گا لیکن ہمارے پاس جو کمبینیشن ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے پہلے آجائے گا ایک دو ٹھیک ہے پھر دو ایک یعنی کہ بار بار ریپیٹ ہوتے جائیں گے اسی لیے سے انڈیفینیٹ اوڈر بولا جاتا ہے تو اس کا نیکس والا ہمارے پاس پارٹ ہے نیکس سوڑنٹ آپ نے جب قویسچن کرنے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی اس کا نیکس والا پارٹ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اسے سو کرتے ہیں کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک اے سیٹ ہے ٹھیک ہے اے میں ہمارے پاس کیا اور نمبرز ہیں اور جو ہمارے پاس بیس ہے اس میں ہمارے پاس ایون نمبرز ہیں اور اس میں ساتھ یہاں پاس سامپل سپیس دے دی ہے بے لکل اسی طرح جس طرح ہم نے نائن ٹینتھ میں قویسچنز کیے تھے کہ ہمارے پاس جو انٹرسیکشن اینڈ یونین ہوتا ہے ہمارے پاس یہ دو چیزیں ہوتا ہی ان کا کمبینیشن ہوتا ہے یا ڈی مارگن کے قوانین کے اکوڈ ہیں تو یہاں پر بھی بلکل وہی یوز ہونے ہیں لیکن فرق اتنا ہے کہ وہاں ہم نے جو پڑی تھی وہ ہمارے پاس یونیورسل سیٹ تھا جسے ہم یوز سے ریپریزنٹ کرتے تھے اس طرح بڑے والیوں سے یہاں پر ہمارے پاس ہوگی سامپل سپیس بلکل وہی چیز جو ہم نے پہلے آلیڈی پڑھ چکے ہیں سامپل سپیس کیا ہمارے پاس وان سے لے کر ایٹھ تک نمبر ہیں ایٹھ ہمارے پاس ہی وہ ہے ہمارے پاس فائیو تک وان ٹو تھری پور فائیو ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں اس نے ہمیں کہا کیا ہے پہلے میں کہتا ہے کہ آپ نے اے انٹرسیکشن بی فائنڈ آوٹ کرنا ہے بہری سیمپل بہت سیمپل کویسٹن تو یہاں ایٹ کلاس کے جو سٹوڈن میرے پاس پڑھتے ہیں وہ بھی یہی کویسٹن کرتے ہیں ایٹ اور سیون میں بالکل سارا کچھ یہی ہوتا ہے ہمارے پاس ڈی مارگن کے قوانین تو اے انٹرسیکشن بی کیا ہوگا یعنی کہ جو اے میں بھی ہو بی میں بھی ہو ٹھیک ہے اس کو ہم اردو میں جب بولتے ہیں تو ہم مشترک بولتے ہیں جو اے میں بھی ہو اور بی میں بھی ہو یعنی کہ دونوں سیٹ میں مشترک ہونے ہم نے یہاں پر لکھ دینا ہے اے انٹرسیکشن بی لکھیں گے اے سیٹ ہمارے پاس ایک تین پانچ سات ٹھیک ہے انٹرسیکشن بی بی ہمارا ٹو فور سکس ایٹ تو جو اے میں بھی ہو اور بی میں میں یہ ہو وہ آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اب ہمارے پاس کیا آئے گا دیکھیں اے میں ایک ہے اس میں بی میں ایک نہیں ہے تو دونوں میں دیکھیں کوئی مشترک نہیں ہے تو ہمارے پاس ایک خالی سیٹ آ جائے گا خالی سیٹ کو لکھنے کے بہت سارے میتھرڈ ہیں لیکن ایک سو سوڈنٹ غلط لکھ دیتے ہیں اب یہ ایک خالی سیٹ ہے یہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ یا فائی بھی ڈال سکتے ہیں اس نوٹ سیٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن جب پیپر چیکنگ دوراں دیکھا جاتا ہے یہ خالی سیٹ اس طرح سے ڈال دیتے ہیں اس کو ڈال کے ساتھ ہی بریکٹ میں بھی کلوز کر دیتے ہیں جو کہ بلکل غلط ہوتا ہے یہ خالی سیٹ نہیں ہے ہے اب یہ ایک یونین سیٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایک سیٹ ایک رکن پر مشتمل ہے تو نیکس کر لیتے ہیں امید آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی نیکس ہمارے پاس کہتے ہیں اے یونین بی سوری سی یونین اے اب یہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ کیا آئے گا سی سیٹ دیکھ لیں سی سیٹ ہے ہمارے پاس وان ٹو تھری فور اینڈ فائیل اے سیٹ ہے ہمارے پاس یونین درمیان میں اپنے ڈالنا ہے تو اے سیٹ ہے ہمارے پاس وان ٹری فائیل سیون ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ان دونوں میں جو ہمارے پاس یونین ہوں یعنی کہ مشترک ہوں وہ یہاں پر لکھ دینا ہے اک سیٹ میں ہوں کون کون سے مشترک واین اس میں بھی ہے سوری مشترک نہیں لکھنا اس میں ہم نے سارے سیٹ لکھنا ہے بس رپیٹ کوئی نہیں ہونے دینا ٹھیک ہے یہ یونین ہے تو اس میں دیکھیں بھی آجائے گا ٹو بھی آجائے گا ٹری فور فائیل اور سکس نہیں آجائے گا سکس دونوں میں نہیں ہے تو سیون آجائے گا 1 2 3 4 5 6 دونوں میں نہیں ہے تو 7 آ جائے گا ہمارے پاس یعنی کہ دونوں کے ارکان آپ نے لکھ دینا ہے لیکن کوئی ریپیٹ نہیں ہونے دینا اب یہاں پر میں نیکس پیج پر آ جاتا ہوں امیر آپ کو اس بات کی اچھیت ہے سمجھ آیا چکے ہوگی اوکی سٹوڈنٹ نیکس پیج پر ہمارے پاس آ گیا ہے اے انٹرسیکشن بی اے انٹرسیکشن سی اور اس کا کمپلیمنٹ کمپلیمنٹ لینے کی تو بعد میں بات آ جاتی ہے پہلے اے اور سی کا ہم یہ فائنڈ اوٹ کر لیں کہ ہمارے پاس انٹرسیکشن کیا آئے گا اے ہیں ہمارے پاس سٹوڈنٹ وان دیریفائیفائیفنٹ سیوان اور materon جو سی ہے ٹھیک ہے جو سی ہمارے پاس وہ ہے ٹھو 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 ٹھا ٹھو ٹھو ٹھے ٹھیک انڈین مسا systematically common ہے وہ والے لکھ لینے ہیں اب دیکھیں one اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے تو one کو بھی لکھ لیں گے one دیکھیں three اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے three لکھ لیں گے five اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے تو next seven اس میں ہے لیکن اس میں نہیں ہے دونوں میں جو مشترک وہی لکھنے تھے اب یہ والا ہمارے پاس تین روکن پر ایک مشتمل سیٹ آ جکا ہے اے انٹرسیکشن سی تو پھر next کہتا ہے اب نے اس کا کمپلیمیٹ بھی find out کرنا یہ جو اوپر لین لگا جاتی ہے یہ کمپلیمیٹ کی ہے بلکل جس طرح ہم یونیورسل سیٹ میں سے نکال لیتے تھے اسی طرح ہم نے یہاں سامپل سپیچ میں سے اسے نکال دینا ہے سب سے پہلے آپ نے یہاں لکھ لینا اے انٹرسیکشن سی کہ ہم صرف یہی find out کر رہے ہیں اب انٹرسیکشن اے انٹرسیکشن سی اس کا کمپلیمیٹ find out کریں یہ ہوگا ہمارے پاس equal to sample space minus intersection c اوکے تو اب ہم نے کیا کرنا یہاں پر لکھیں گے sample space ہمارے پاس کیا ہے 128 تک کیا ہے ہمارے پاس 12345678 اور minus a intersection c کیا ہے ہمارے پاس 135 okay student one three five آ چکا ہے ہمارے پاس اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس اس والے سیٹ میں ہوں لیکن next والا جو سیٹ ہے اس میں نہیں ہے وہ والے ہم نے یہاں پر لکھ لینا ہے اب دیکھیں یہ جو ہمارے پاس sample space ہے اس میں کون سے ایسے ارکان ہے جو اس میں نہیں ہے one ہے اس میں لیکن اس میں بھی ہے two اس میں ہے اس میں نہیں ہے تو یہ ہم لکھ لیں گے یعنی کہ جو پہلے میں ہوں next والے میں نہ ہوں گو والے ہم نے لکھنا ہے two آ جائے گا three اس میں ہے لیکن اس میں بھی ہے four اس میں نہیں ہے four لکھیں گے five ہے اس میں six لکھیں گے seven lکھیں گے eight جو اس میں تھے اور اس میں نہیں تھے وہ سارے لکھ لی ہیں اب next ہمارے پاس ایک ہی بجتہ وہ آپ نے خود ہی کر لینا بہت ہی سیمپل سا قویسٹن ہے بی انٹرسیکشن سی تو اگر آپ سے یہ حال ہو جائے اچھی طرح انسر آ جائے آپ نے کمٹ سیشن میں لازمی بتانا ہے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نکبان